بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعویٰ کیسے مقدر بدلتی ہے اللہ تبارک اللہ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازت دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس اپنے وقت کے ملٹی ملینر تھی پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا ان سے سب کو چھین دیا ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی وسیع و غریص رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئی اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دی پھر ایک دن حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا عیوب کو یاد کرو جب میں نے وعیوب ازنادہ ربہو انی مسن الظر وعنت ارحم و رحمی عیوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تو تو سب سے بڑھ کر رحم اور تو تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اللہ پاک نے عیوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت عیوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا اور ان کو پہلے سے بھی میں نے ان کی دعا قبول کر لی جو ان کو تکلیف دی تھی وہ دور کر دی اور ان کے بال بچے بھی عطا فرما دی اس طرح اللہ نے قرآن میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیبستی کا واقعہ ذکر کیا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی پانچ تھی وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے پوری عمر گزر گئے بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی تو ایک دن گھبرا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب میں بوڑا ہو گیا ہوں میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارہ دے دے اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور ایسے بیوی سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا کر نہیں سکتی تھی پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا لم اقم بی دعائی کا ربی شقیہ اے میری رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا ازنا دا ربہ ندا انخفیہ جب اور کہاں اے میری رب میری ہٹیاں بڑھاپے سے کمسور ہو گئی تھی اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شولہ ماننے لگا اور میں اپنے بات اپنے بھائی بندوں سے رڑتا ہوں اور اپنی بیوی کے بانجھ پن ہے تو مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرما اے زکریہ ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحیہ ہے ارز کی اے میری رب میری لڑکا میری لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوک جانے کی حالت میں پہنچ گیا ہوں حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا اور کہ مجھے یہ آسانی ہے اور میری پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم مجھ سے اور تم کچھ چیز نہ تھے پھر قرآن میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تین اندھیروں کے پیٹ میں تھے ایک رات کا اندھیرہ دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرہ اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہے بے بس میں شکار ہوں کسور وار میں شک میں ہوں کسور وار ہوں اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو کول کو آنسر کیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے فست جب نالہو نجیناہ من الغمی تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی میرے سلامی بہن بھائی اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لئے ذکر کیے ہیں کہ میری بندے مجھ سے کبھی نہ امید نہ ہوں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کو گود میں پال کر دکھایا اسماعیل کو چھوڑی کے نیچے بچا کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو جلدی آگ میں بچا کر دکھایا مریم کو نور پاپ کے بیٹا بنا کر دکھایا یوسف کو اس قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا موسیٰ کو سمندروں میں خوشک راست سے نکال کر دکھایا ہم جسے پریشانی سمجھ رہے ہوتی ہیں ہو سکتا ہے وہ کئی نئے سفر کا آغاز ہو حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں گرایا گیا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے پیغمبری کا سفر بادشاہت کا سفر اور وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس یقین اور بھروسے کے بعد ساتھ بڑھ رہے تھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ نے نبوت سے بھی نواز دیا اور بادشاہت سے بھی اور جو بھی کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لئے کافی ہے یقین رکھو اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے اس لئے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہئے اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے کیونکہ میرے اللہ نے خود کہا ہے جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے بکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں اس کی تکریف کو دور کر دیتا ہوں بے شک